کسٹم کی ٹیم نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے روڈ ویس کی بس سے لاکھوں کی چرس برامت کیا ہے تذکروں نے سنولی میں بیک میں 9 کلو 300 گرام چرس بھر کر اسے روڈ ویس کی بس میں پچھلی سیٹ کے نیچے چھپا دیا تھا اس سیٹ پر کوئی نہیں بیٹھا تھا کافی پریاس کے بعد بھی بیک کا سوامی سامنے نہیں آیا اس کے بعد اس کا لاوارس میں سیجر کیا گیا یہ چرس 34 آیتاکار ایٹ کے روپ میں 32 پیکٹوں میں موجود تھا اس کے سماندھ میں کسٹم اپایوگ راکے شیرواستو نے بتایا کہ موگویر کی سوجنا پر کسٹم عدیچی کا رادی کا تیرپاٹھی ویبھاگ کی ویشیش ٹیم کے ساتھ پیپی گنگ پہنچ گئی 8 ستمبر کو ٹھیک 5 بجے روڈ ویس کی بس سنکھیا UP 53DT 48-46 سنولی سے آتی دیکھی تو اسے روکا گیا ٹیم نے بس کے اندر پیچھے کی سیٹ کے نیچے چیک کیا تو وہاں سے ایک کالے رنگ کا بیک برامت ہوا کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی اس کا مالک سامنے نہیں آیا برامت چرس کی انمانت قیمت لگ بگ 30 لاکھ بتائی گئی ہے جس کو قبضے میں لے کر کسٹم اپایوگ راکے شیرواستو نے بتایا اور یہ ڈبل پا ہے تو ٹوٹال چونتیس آٹھ آتا رہی ہے اس کا ککل مجھے کہ آٹھ کلو پاسٹر کرنا ہے اس کے ویلیو کے لیے تو پڑھاتا لائے کہ ڈھائی لاکھ بپا پر کلگرام کے ساتھ اس کے ویلیو رکھتے ہیں یہ بیگ ہے جس کو پایا گیا تو سامنے یہ بیگ آپ دے ترہے پیسا بکسا ہوں کیسے رکھتے ہیں تو پڑھاتا کہ ڈرائی بر بغیر ہے تو وہ کروا رہا ہے اس موڈلینگ اس کے ویلیو جب کوئی کلیم نہیں کرے گا تو ساں ڈرائی یہ آٹھ تارک کو یعنی کل سو سے نہ ملی تھی صوبہ میں پانچ بجے کے قریب بس نمبر جو تھا اس کے لیے رادی کا ترپاٹی ہاں ہمارے ہاں کے سپرینٹینٹنٹ ان کے نردیشن میں نے ٹیم گھٹیت کی تھی وہ تڑکے صوبہ لگ وقت چھے بجے کے قریب پیپی گنچ پہنچیں جہاں پہ بس کو روک کر اس کی تلاشی لی گئی پیچھے کی سیٹ پر کالی رنگ کے بیگ لاواری سے اس میں ملا کافی پوچھنے پہ بھی پتہ نہیں چلا کون ہے باد میں دیکھا گیا اس کو کھول کے تو اس کے اندر کوئی ملا کہ چونتیس اٹھ چرس کی برامہ جس کو ویٹ کرانے پہ ساڑھے آٹھ کلو گرام اس کا کل وزن پائے گیا اور اس کی قیمت لگ بہ بائیس لاکھ روپے پائے گئے ہیں جیسا کی نیپال سے کافی ادھک مطرہ میں چرس گان جائے وگر اگی تسکری ہوتی ہے اور اگر کوئی بھی سوچ نہ دیتا ہے اس معاملے میں تو اس کا نام پور روپ سے گوپنی رکھا جاتا ہے اور جب بھی سوچ نہ دینے والے کو اچھے تینام بھی اسے معصول کو بھاگ دیتی ہے اس کے ادھار پر کوئی بھی مکبیر اگر ہو وہ مجھے میرے پرسنل نمبر پر واتس اپ کر سکتا ہے یا پھر ادیچی کا ہمارے ہاں رادی گاتری پارٹیزے ان کو بھی سوچ نہ دی سکتا ہے اس حساب سے ٹیم بنتی ہے اور بلکل نشچند رہیں کوئی بھی مکبیر جو بھی رہتا ہے اس کو پوری طرح سے نام اس کا گوپنی رکھا جاتا ہے وہ کہیں پہ بھی نئی اوپن ہوتا ہے اور اس کو ہمارے طرف سے ریوارڈ بھی دیا جائے گا اگر اچھا کیس رہے گا تو on demand ریوارڈ ہے مین کاموڈیٹی ہمارے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی بھی ڈی پی ایٹ ہے گاں جا ہوا، اچھا رس ہوا، ہیروین ہوا، کسی بھی طرح کی چیز نہیں اچھا اس کے علاوہ ویدے سے سوپاریاں آتی ہیں اور ٹرین سے بس سے ٹرک سے سیگرٹ آتی ہے بھاری مہترہ میں ابھی جلدی نبی لاکھ روپے کی سیگرٹ بھی پکڑی گئی ہے اچھا اس کے علاوہ نیپالی چھوہر اور کالی مرچ بھی کاموڈیٹی ہے جو ابھی سیم ڈیانی کی کلی پکڑی گئی ہے وہ بھی لگو 6 لاکھ روپے کی پک اپ کے اندر پکڑی گئی ہے وہ ابھی پیپی گنج سے ہی پکڑی گئی ہے ایک نو سو کلو گرام کالی مرچ پکڑی گئی ہے اور سات سو پینسٹھ گرام چھوہرہ پکڑا گیا ہے یہ دونوں ہی الگ الگ کپ ملاتا ہوا تھا یہ سب کچھ نیپال سے ایمپورٹ ہو رہا تھا سب کچھ بتاتے تھے تھوٹی بھاری سے آ رہا تھا اور جو چھوہرہ اور کالی مرچ تھوٹی بھاری سے آ رہی تھی اور گانجے کا چھرس جو ہے وہ سون اولی بورڈر سے آ رہا تھا ہزا پڑی گئی ہے